شاہ سنگھ کہہ رہے ہیں ان کو فسائے جا رہا ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہیں جو ان کو فسانی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی سے ہٹیں تو آپ کا راستہ اور صاف ہو پہلی بات تو یہ میں ساترہ سال کی عمر میں بھگوان تمان بن گیا تھا لوگوں نے مجھے اتنا پیار دے دیا تھا اس سے بڑا میں کبھی نہیں بن سکتا عام آدمی پارٹی میں ہم MP, MLA, CM, PM بننے نہیں آئے ہم تو اچھا بھلا اپنا کریئر چل رہا تھا ہمیں کیا جرور تھی لیکن جو دیش میں راجنیتی کے حالات ہوئے اس میں سے عام آدمی پارٹی نکلی ہے 0% tolerance ہے اگر آج تک میں بتاؤں تو 32 ہمارے ابھی تک ٹکٹیں ناؤنس ہوئی ہیں ان میں سے چپڑاسی کا بیٹا بھی ہے ان میں ایک 27 سال کی لڑکی ہے ان میں ایک ٹیکسی ڈرائیور بھی ہے ان میں شوشل ایکٹیویسٹ ہیں ان لوگوں میں ایک برگیڈیر ہے جو ایک پری اکیڈمی چلاتا ہے تو یہ کہنا کہ پکٹیں یہاں بکٹیں ہیں بلکل بے بنیاد بات ہے اور جب ایسا کچھ ویڈیو سامنے کچھ سنگ آیا تو ایمیجیٹلی آم آدمی پارٹی نے سچا سنگھ چھوٹے پور کو ترانت پربھاو سے ان کو کنویندر شپ سے ہٹا کر جان سمتی بنائی آپ سوال کا جواب نہیں دیتے رٹا رٹایا بھاشن ہیں وہ آپ سناتے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ اس ویڈیو میں شامل تھے جو ان کا سنگ ہوا کیا اس میں آپ کا ہاتھ تھا جیسے آروپ ہیں آپ اس پر سیدہ جواب نہیں دینا چاہتے ہیں میں کمپین کمیٹی کا چیئرمن ہوں میرا کام ہے لوگوں میں جا کے آم آدمی پارٹی کی نیتیوں کا پرچار کرنا میں وہ کرتا ہوں میرا کام کسی کو نیچہ دکھانا جب کسی کو فسانہ نہیں ہے میرا کام ہے آم آدمی پارٹی کو عام لوگوں کے مدوں کو اوپر اٹھانا سٹنگ آپ نے نہیں ریکارڈ کروایا میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں آپ کہہ رہے گا بلکل لوگوں سے جوڑی پارٹی ہے اور آپ کہہ رہے گا بلکل سامان جیسی پارٹی ہے نہیں ہے آپ بھی بڑی پارٹیوں کی طرح ہو گئے ہیں آپ کے اندر بھی اینٹ آ گئی ہے آپ کے اندر بھی چھوٹوں کو دھمکانے کی عادت آ گئی ہے آپ ویڈیو لے رہے ہیں پارلیمنٹ کا جو سیکورٹی والا ہے وہ کہہ رہا ہوا ویڈیو مت لیجئے آپ اس کو کہہ رہے ہیں میں ویڈیو نہیں لے رہا ہوں یہ سب ویڈیو آپ نے پوست بھی کر دیا بھگون پان میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو ان سب چیزوں کے لیے شرم آنی چاہیے آپ کو معافی مانگنی چاہیے جا کر اس گھاڑ سے کہ میں نے اس دن چھوٹ بولا تھا تم سے میں سانسد والی اینٹ میں مت رہیے بلکل ایسا کوئی ہنکار ہماری پارٹی میں نہیں ہے آپ نے اس کو بولا کہ میں ویڈیو نہیں لے رہا ہوں آپ کو بولا کہ آپ ویڈیو تو نہیں لے رہے ہیں کیا یہ بات چھوٹی ہے پہلی بات تو یہ کہ میں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ لوگ تنتر میں لکی ڈراؤ نکلتا ہے میں جب لوگوں میں جاتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں آپ نے ہمارا مددہ نہیں اٹھایا میں کہتا ہوں یہ لکی ڈراؤ نہیں نکلا یہ کہتے ہیں کونسا لکی ڈراؤ نکلتا آپ جھوٹ بولتے ہو یہ صرف یہ دکھانا چاہتا تھا اور میں نے کچھ کوئی وہاں دیش کی سنسد کی سرکشہ جس میں میں خود بھی بیٹھتا ہوں اس کو میں نے خطرے میں نہیں ڈالا اور میں اس وقت لائیو اس میں کمنٹری کر رہا تھا آپ اگر سنو گے تو پنجابی میں مجھے اس بات کا بلکل نہیں پتا چلا کہ کسی نے مجھے یہ کہا میں نے سمیتی کو بھی کہا کتنے دن ہوگے بیڈیو بنے ہوئے اب تو آپ وہاں پہ کوئی سائن لگا دو نو بیڈیو گرافی ہیر وہی گیٹ ہے جو پورا دن میڈیا دکھاتا ہے اب ایسی کونسی سرنگ خود کے میں چلا گیا کہ چار مہینے کے لیے پھر انہوں نے ایکسٹینشن لے لی کیا دیکھ رہے ہیں وہ اگر ان کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ گلت کر دیا میں نے لکھتی مافی دیوانگ مانگی تھی آج آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں میں نے کوئی گلت نہیں کیا آپ کی مافی کی لکھی ہوئی چٹھی صحیح تھی یا آج جو آپ بول رہے ہیں وہ صحیح میں میڈم سپیکر کے کمرے میں گیا میں نے کہا جی میں ایک ایسی ویڈیو کہتے آپ نے یہ گلت کیا ہے آپ اس کے لیے آپ کو مافی مانگنے ہوں میں امیڈیٹلی میں نے کہا جی میں پہلی بار جیت کیا ہوں سارے قانون جلوری نہیں ہے کہ مجھے سارے قانون پتا ہوں اگر ایسا کچھ گلت ہو گیا میں لکھتی مافی مانگی لیکن میڈم سپیکر نے منڈے کو نو میمبر کی کمیٹی بنا دی اس کا مطلب میری مافی کو سپت نہیں کیا گیا تو پھر میں اس کا اس کا میں ریزن بھی دوں گا اپنے جواب میں دو ہیار پانچ میں بیجیندر پال سنگھ بیجے پی کے سانسن نکلی سٹکر لائکے گاڑی لے آئے تھے نکلی شطرگان سنہ دو ہیار تین میں چلا گیا تھا آئی ایس آئی کی باتیں کر رہے ہیں تو پردان منطری آئی ایس آئی لے کر وہاں پہ پتھانکوٹ ائر بیس پہ گھوم رہے ہیں تو پھر اگر میں اس کے لیے دوشی ہوں تو پردان منطری جی کو بھی بلا کے بات کریے بھگونت مان آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سنائی نہیں دیا کہ مجھے کسی نے روکا میں خود لائی بول رہا تھا میں جان رہا ہوں کہ آپ کوئی سوال چوبے گا پر سن لیجئے کیونکہ اس شو میں سوال سنا جاتا ہے جواب کا بھی موقع دیا جاتا ہے آپ نے کہا کہ میں نہیں لے رہا ہوں آپ نے بنا سنے ہوئے اس کو جواب دے دیا جو سیکیورٹی والا تھا اس کو آپ نے جواب بھی دے دیا لوگ دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کو نہیں سنائی دے رہا تھا تو آپ جواب نہیں دیتے دوسری بات آپ سپیکر کے سامنے جا کر معافی نامہ لکھ کر دیتے ہیں اور آج آپ باہر نکل کر کہنے کہ نہیں نہیں میں نے غلط کیا تیسری بات اگر آپ اتنے نادان ہیں آپ کو قانون نہیں معلوم ہے استفعہ دے دیجئے نا لوگوں کو کیوں بے کوف بناتے ہیں گھر بیٹھئے نا سیکھ جائے پورے قانون پھر یہاں پر بیٹھئے پھر سنسد میں جائیے اگر آپ کو قائدے قانون معلوم نہیں ہے اس کا مطلب آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتے ہیں لوگوں کے پرتی آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے معلوم نہیں تھے آپ پر بھروسہ کیسے کریں پہلی بات تو یہ کیا یہ بتانا لوگوں کو جنہوں نے ہمیں آندھی میں دھوپ میں دھند میں کھڑے ہو کر بوٹ ڈالے کہ ان کو یہ بتانا کہ کیسے لکی ڈراؤ نکل لوگ تنتر کیسے چلتا ہے کہ یہ غلط ہے اور نمبر دو آپ کہہ رہے ہیں اسطیفہ دے دیجئے انہوں نے کیا کیا پھر بائیس تاریخ کو یہ بات ہوئی پورا شیشن مجھے کہا گیا کہ آپ نے نہیں آنا اب ونٹر شیشن کے پہلے ہفتے کے انڈ تک اس کو ایکسٹینشن مل گئی مجھے کہا گیا نہیں آنا اس کا مطلب کہیں نہ کہیں مجھے سنسد سے جانے سے روکا جا رہا ہے کیونکہ میں عام لوگوں کے سوال پو اٹھاتا ہوں درشک دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار آپ سوالوں کے سیدھے جواب نہیں دینا چاہتے ہیں میں نہیں لوں گا والی بات آپ نے سیکیورٹی والے کو بینہ سنے کہہ دی آپ نے جو مافی نامہ لکھ کے دیا وہ بینہ سوچے اپنی سہولت کے لکھ کے دے دیا اب آپ بات سے پلٹ رہے ہیں اگر آپ نے ایک بار مافی مانگ دی ہے امانداری آپ کی اس بات میں ہوتی ہے آپ کان پکڑتے کہتے ہیں میں نے مافی مانگ لی اس چیز کے لیے دیوانگ جی اس پر سوال مت پوچھے تب میں مانتا کہ آپ واقعی میں شرمندہ ہے اپنے کام پر آپ کو معلوم نہیں تھا آپ نے مافی مانگ لیے نہیں آپ اپنا بچاب کرنے لگاتا آپ پھر بچاب کریں گے بولیے دیکھئے میں نے جب مافی مانگی اس مافی کو نہیں مانا گیا اگر آپ مجھے میری مافی کو نہیں مانتے تو میں جواب تو دیں گا مجھے اپنا پکش رکھنے کا موقع ملا میں نے رکھا تیرہ دسمبر دو ہزار ایک وہاں تیرہ لوگ مارے گئے تھے سپیکر نے اس کا ذکر کیا پر میں ایک دوسرے مدے پر آتا ہوں جب یہ معاملہ اچھلا تو آپ کی سیٹ ہے چار سو پچانگوے چار سو چھانگوے میں آپ کے ساتھ ایک بیٹھتے ہیں آپ کی سیٹ پر لوگ سبح میں انہوں نے کہا کہ ان کو یہاں سے ہٹائیے یہ یہاں پر آتے ہیں شراب پٹ کر آتے ہیں اسپیکر کو انہوں نے چٹھے لکھئی آپ ان کا بیان سنیے انہوں نے کہا کہ ان کو ہٹائیے یہ بات صحیح ہے کی نہیں انہوں نے چٹھے لکھئی کہ نہیں لکھئی چٹھے لکھنے سے آپ تو آپ پٹ کر اگر لوگ سبح میں جاتے ہیں تو اس سے اچھا پ Romeo دیجئے جو میں آپ کو پہلے بول رہا آپ مجھے ایسے کیسے کہ سکتے ہو کہ میں جاتا ہوں میں تو کہتا ہوں الکو میٹر لگاؤ پارلیمنٹ میں سبھی سب جو ٹریفیک پولیس والے جو جو سانس پھونک مرباتے ہیں وہ الکو میٹر گیٹ پہ لگاؤ آپ وہی سانسد ہیں جو جن جو میرے ساتھ سوا دو سال سے بیٹھتے تھے پہلے تو کبھی شکیت نہیں تھی اب کیونکہ وہ سسپینڈڈ ہیں سپیکر صاحب کو میں نے یہ کہا ہے کہ میرا ڈیویڈن نمبر 495 ہے اور ڈیویڈن نمبر 496 جو وہ بھگوانت میں نے لکھا بھی نہیں ان کا نام بھی نہیں لکھا میں نے کہا ادھر سے میرے کو بہت گندی شراب کی سمیل آتی ہے اور میں آئیم سکسی نائن ایر اول ٹھک ہوں میں تو صبح پات پو جا کر کے آتا ہوں اور صبح صبح دارو کی گندی سمیل کی بہتھار میری طرح پڑھ جائے تو میرے کو کئی بار لگتا ہے کہ میرے کو وہ الٹی ہو جائے گی اب شراب کوئی پھی کر رہے ایک سانسر شراب ہی کر رہے اور اُلٹیاں دوسرا سانسر کہہ رہے اتنی اتنی زیادہ تو لینیا بھائی بندی دکھانی چاہیے دیکھئے دیکھئے باپ یہ کہ یہ سسپینڈڈ ہیں میری بھی پارٹی کے ہیں کبھی بھی پارلیمنٹ میں بولے نہیں جو سب سے زیادہ بولتا ہے اس کی بیڈیو بنتی ہے جب میں بولتا ہوں تو بیڈیو سے نہیں پتا جلتا تو یہ سرا سرا دے بنیاد الزام ہیں یہی آدمی اکالی دل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ مشن پنجاب کو فیل کرنے کے لیے اپنی طرف سے بہت اچھا جوگدان ڈال رہے ہیں عام لوگ پنجاب کے لوگ اس بات کا جواب دیتے ہیں تو آپ اس کو منع کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا آپ کبھی نہیں کرتے ہیں بلکل غلط پر تو لوگ کہتے ہیں آپ گردوارے میں بھوگ لگا اس میں آپ پیکر چلے گئے آپ ریلیو میں جاتے ہیں ریلیو میں آپ پیکر چلے جاتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا دیکھئے ان کے کالی دل کے پاس کانگریس کے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں میرے خلاب کچھ ان کو ملے ہی نہیں نہ تو میں نے کرپشن کیا ہے نہ میرے خلاب کوئی ایسا بس کہتے ہیں بولتے جاؤ بولتے جاؤ ایک ہی بات بولتے جاؤ سو جھوٹ کا ایک سچ بن جائے گا بلکل بھی ایسی بات نہیں ہے میں رات کو دس وجہ لائیو فیس بک پر میں بول رہا ہوتا ہوں جب ریلی ہوتی ہے چالیس ہیار پچاس ہیار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سامنے ریلی کا ویڈیو دیکھیں آپ کے پیچھے میں موبائل لے کے کھڑا ہو جاؤں اور کہوں آپ نے یہ کیا یہ کیا حابت کر دو گیا آپ کو معلوم ہے کہ دلی میں عام آدمی پارٹی نے اتنے زیادہ ٹھیکے کھولے کہ اب ان کو کہنا پڑا ہاؤس میں دلی ویدان سمہ میں انہوں نے کہا کہ اب ہم آگے نہیں کھولیں گے کھولیں گے تو ہم لوگوں سے بات کریں گے ورنہ ریزیڈنٹ ویلپیر اسوسییشن جو ہیں دلی کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ویروت کیا اس کے باوجود انہوں نے ٹھیکے کھول دیئے آپ لوگ بھی بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں نہیں بلکل ایسا نہیں ہے جو ہم نے وعدے کیے آپ کو معلوم ہے کہ منیشت سعودیہ نے کیا کہا ہاؤس میں اس کو دھیان میں رکھے گا جی بلکل اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو بول دیجئے آپ کو معلوم نہیں ہے اگر لوگ چاہتے ہیں نہ کھولیں تو ہم بند کر دیں گے اسٹھانی لوگوں نے ویروت کے باوجود جو ٹھیکے کھولے اس کو آپ صحیح مانتے ہیں دلی کی سرکار کیبنٹ بیٹھے گی کیبنٹ پر جو فیصلے ہوں گے وہ لوگوں کے رائے کے مطاب کیوں گے پر آپ کی پارٹی میں یہ جو ویویک ہے لوگوں کی بھاوناوں کی بات ہے اس کی کمی ہے آپ نے یوتھ مینیفیسٹو ریلیز کیا آپ کے عشیش کھیتان نے کہہ دیا کہ صاحب یہ تو آپ نے معافی مانگی اس کے لئے بعد میں ارون کیجریبال کھود آئے دربار صاحب میں سیوہ کرنے کے لئے پسچا تاب کرنے کے لئے گلتی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں گلتی کر کے معافی مانگ لی لیکن پھر بلو دی پارٹی کری ہے یہ تو یہ کرتی ہے انہوں نے تو یہ کر دیا بات یہ ہے عام لوگوں کو جو لگتا ہے وہ ہے کہ یہ ہمارے جیسے ہی ہیں نون پلٹیکل بیکراؤن سے آئے ہوئے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم عام لوگوں میں رہتے ہیں دو ہیار سترہ میں جنوری کے بعد اسی پروگرام میں آپ مجھے بلا لینا اور سیٹیں گن لینا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہنڈر سے زیادہ سیٹ آ رہی ہیں پنجاب میں وہ لوگ لے کے آ رہے ہیں ہم کسی ٹکے سے جیتنے والے نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ کو کس طریقے سے آپ مینیفیسٹی کو گروگرام ساتھ کے برابر کر دیتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں عام لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کیا عام لوگ ایسے کرتے ہیں پنجاب میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے جو مینیفیسٹو ہے وہ ایک ایسا ایسی چیز ہے جس کو جو کہیں گے وہ لکھیں گے جو لکھیں گے وہ کریں گے سوال کو چھوڑ رہے ہیں انام کو چھوڑ رہے ہیں آپ چلی تو پاس آپ انام چھوڑ رہے ہیں نہیں انام تو دے دو کس میں کون سا انام ہی تو دھا ہے ہمارے پاس اور کیا ہے انام اور انام پر آپ نے پانچ میں سے تین ہی دو اب سوال آپ ایسے لے کے آئے ہو کہ اگر آپ کے والے میں سے چلی ہے تو پاس بر نہ فیل کیوں آپ کیسے مانگ رہے ہیں کیوں مانگ رہے ہیں آپ ایسے انام جب آپ کوالیفائی نہیں کر رہے ہیں تو آپ کیا بھائی بتی جاو چاہتے ہیں فیل جنتہ پاس کرے گی بہت کمال کر رہے ہیں آپ لوگ تنتر میں لوگ بڑے ہیں نیتہ بڑے نہیں ہوتے ہیں مطلب آپ نے نعرے رٹے ہوئے ہیں سب یہ ہے نکلی شکر کرلا کے گاڑی لے آئے تھے نکلی شترگن سنہ دو ہیار تین میں چلا گیا تھا آئی ایس آئی کی باتیں کر رہے ہیں تو پردان منطری آئی ایسے لے کر وہاں پہ پتھانکوٹ ائر بیس پہ گھوم رہے ہیں تو پھر اگر میں میں اس کے لئے دوشی ہوں تو پردان منطری جی کو بھی بلا کے بات کریے بھگونت مان آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سنائی نہیں دیا کہ مجھے کسی نے روکا ہاں میں خود لائی بول رہا ہوں میں جان رہا ہوں کہ آپ کو سوال چوبے گا پر سن لیجئے کیونکہ اس شو میں سوال سنا جاتا ہے جواب کا بھی موقع دیا جاتا ہے آپ نے کہا کہ میں نہیں لے رہا ہوں آپ نے بنا سنے ہوئے اس کو جواب دے دیا جو سیکیورٹی والا تھا اس کو آپ نے جواب بھی دے دیا لوگ دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کو نہیں سنائی دے رہا تھا تو آپ جواب نہیں دیتے دوسری بات آپ سپیکر کے سامنے جا کر معافی نامہ لکھ کر دیتے ہیں اور آج آپ باہر نکل کر کہنے کہ نہیں نہیں میں نے غلط کیا تیسری بات اگر آپ اتنے نادان ہیں آپ کو قانون نہیں معلوم ہے استفعہ دے دیجئے نا لوگوں کو کیوں بے کوف بناتے ہیں گھر بیٹھئے نا سیکھ جائے پورے قانون پھر یہاں پر بیٹھئے پھر سنسد میں جائے اگر آپ کو قائدے قانون معلوم نہیں ہے اس کا مطلب آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتے ہیں لوگوں کے پرتی آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے معلوم نہیں تھے آپ پر بھروسہ کیسے کریں پہلی بات تو یہ کیا یہ بتانا لوگوں کو جنہوں نے ہمیں آندھی میں دھوپ میں دھند میں کھڑے ہو کر بوٹ ڈالے کہ ان کو یہ بتانا کہ کیسے لکی ڈراؤ نکل کہ لوگ تنتر کیسے چلتا ہے کہ یہ غلط ہے اور نمبر دو آپ کہہ رہے ہیں اسطیفہ دے دیجئے انہوں نے کیا کیا پھر بائیس تاریخ کو یہ بات ہوئی پورا شیشن مجھے کہا گیا کہ آپ نے نہیں آنا اب ونٹر شیشن کے پہلے ہفتے کے انڈ تک اس کو ایک سیشن مل گئی مجھے کہا گیا نہیں آنا اس کا مطلب کہیں نہ کہیں مجھے سنسط سے جانے سے روکا جا رہا ہے کیونکہ میں عام لوگوں کے سوال اٹھاتا ہوں درشک دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار آپ سوالوں کے سیدھے جواب نہیں دینا چاہتے ہیں میں نہیں لوں گا والی بات آپ نے سیکیورٹی والے کو بینہ سننے کہہ دی آپ نے جو مافی نامہ لکھ کے دیا وہ بینہ سننی دکھانی چاہیے دیکھئے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ سسپینڈڈ ہیں میری بھی پارٹی کے ہیں کبھی بھی پارلیمنٹ میں بولے نہیں جو سب سے زیادہ بولتا ہے اس کی بیڈیو بھی بنتی ہے جب میں بولتا ہوں تو بیڈیو سے نہیں پتا جلتا تو یہ سرہ سر بے بنیاد الزام ہیں یہی آدمی اکالی دل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ مشن پنجاب کو فیل کرنے کے لیے اپنی طرف سے بہت اچھا جوگدان ڈال رہے ہیں عام لوگ پنجاب کے لوگ اس بات کا جواب دیتے ہیں تو آپ اس کو منع کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا آپ کبھی نہیں کرتے بلکل غلط پر تو لوگ کہتے ہیں آپ گردوارے میں بھوگ لگا اس میں آپ پیکر چلے گئے آپ ریلیو میں جاتے ہیں ریلیو میں آپ پیکر چلے جاتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا دیکھئے ان کے کالی دل کے پاس کانگریس کے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں میرے خلاف کچھ ان کو ملے ہی نہیں نہ تو میں نے کرپشن کی ہے نہ میرے خلاف کوئی ایسا بس کہتے ہیں بولتے جاؤ بولتے جاؤ ایک ہی بات بولتے جاؤ سو جھوٹ کا ایک سچ بن جائے گا بلکل بھی ایسی بات نہیں ہے میں رات کو دس وجہ لائیو فیس بک پہ میں بول رہا ہوتا ہوں جب ریلی ہوتی ہے چالیس ہیار پچاس ہیار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سامنے ریلی کا ویڈیو دیکھیں چاکے رہیں آپ کے پیچھے میں موبائل لے کے کھڑا ہو جاؤں اور کہوں آپ نے یہ کیا یہ کیا حابت کر دو گیا آپ کو معلوم ہے کہ دلی میں عام آدمی پارٹی نے اتنے زیادہ ٹھیکے کھولے کہ اب ان کو کہنا پڑا ہاؤس میں دلی ویدان سمہ میں انہوں نے کہا کہ اب ہم آگے نہیں کھولیں گے کھولیں گے تو ہم لوگوں سے بات کریں گے ورنہ ریزیڈنٹ ویلپیر اسورسییشن جو ہیں دلی کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ویروت کیا اس کے باوجود انہوں نے ٹھیکے کھول دئیے آپ لوگ بھی بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں نہیں بلکل ایسا نہیں ہے جو ہم نے وعدے کیے آپ کو معلوم ہے کہ منیش سعودیہ نے کیا کہا ہاؤس میں اس کو دھیان میں رکھے گا جی بلکل لیکن میں پھر وہی واقعہ رہا ہوں اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو بول دیجئے آپ کو معلوم نہیں ہے اگر لوگ چاہتے ہیں نہ کھولیں چاہ سنگھ کہہ رہے ہیں ان کو فسائے جا رہا ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہیں جو ان کو فسانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی سے ہٹیں تو آپ کا راستہ اور صاف ہو پہلی بات تو یہ میں ساتھے سترہ سال کی عمر میں بھگون تمان بن گیا تھا لوگوں نے مجھے اتنا پیار دے دیا تھا اس سے بڑا میں کبھی نہیں بن سکتا عام آدمی پارٹی میں ہم ایم پی ایم 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 سی ایم پی ایم بننے نہیں آئے ہم تو اچھا بھلا اپنا کریئر چل رہا تھا ہمیں کیا جرور تھی لیکن جو دیش میں راجنیتی کے حالات ہوئے اس میں سے عام آدمی پارٹی نکلی ہے 0% طولرنس ہے اگر آج تک میں بتاؤں تو 32 ہمارے ابھی تک ٹکٹے ناؤنس ہوئے ہیں ان میں سے چپڑاسی کا بیٹا بھی ہے ان میں ایک ساتائی سال کی لڑکی ہے ان میں ایک ٹیکسی ڈرائیور بھی ہے ان میں شوشل ایکٹیویسٹ ہیں ان لوگوں میں ایک برگیڈیر ہے جو ایک پری اکیڈیمی چلاتا ہے تو یہ کہنا کہ ٹکٹے یہاں بکتی ہیں بلکل بے بنیاد بات ہے اور جب ایسا کچھ ویڈیو سامنے کچھ سنگ آیا تو ایمیجیٹلی عام آدمی پارٹی نے سچا سنگھ چھوٹے پور کو طرحانت پرباہ سے ان کو کنوینرشپ سے ہٹا کر جان سمتی بنائی آپ سوال کا جواب نہیں دیتے رٹا رٹایا بھاشن ہیں وہ آپ سناتے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ اس ویڈیو میں شامل تھے جو ان کا اسٹنگ ہوا کیا اس میں آپ کا ہاتھ تھا جیسے آروپ ہیں آپ اس پر خیدہ جواب نہیں دینا چاہتے ہیں بلکل نہیں میں کمپیئن کمیٹی کا چیئرمن ہوں میرا کام ہے لوگوں میں جا کے آم آدمی پارٹی کی نیتیوں کا پرچار کرنا میں وہ کرتا ہوں میرا کام کسی کو نیچہ دکھانا جب کسی کو فسانہ نہیں ہے میرا کام ہے آم آدمی پارٹی کو آم لوگوں کے مدوں کو اوپر اٹھانا اسٹنگ آپ نے نہیں ریکارڈ کروایا میرا میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بلکل لوگوں سے جوڑی پارٹی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بلکل سامان جیسی پارٹی ہے نہیں ہے آپ بھی بڑی پارٹیوں کی طرح ہو گئے ہیں آپ کے اندر بھی اینٹ آ گئی ہے آپ کے اندر بھی چھوٹوں کو دھمکانے کی عادت آ گئی ہے آپ ویڈیو لے رہے ہیں پارلیمنٹ کا جو سیکیورٹی والا ہے وہ کہہ رہا ہے ویڈیو مت لیجئے آپ اس کو کہہ رہا ہے میں ویڈیو نہیں لے رہا ہوں یہ سب ویڈیو آپ نے پوست بھی کر دیا بھگون پان میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو ان سب چیزوں کے لیے شرم آنی چاہیے آپ کو معافی مانگنی چاہیے جا کر اس گھاڑ سے کہ میں نے اس دن چھوٹ بولا تھا تم سے میں سانسد والی اینٹ میں مت رہی ہے بلکل ایسا کوئی ہنکار ہماری پارٹی میں نہیں ہے آپ نے اس کو بولا کہ میں ویڈیو نہیں لے رہا ہوں آپ کو بولا کہ آپ ویڈیو تو نہیں لے رہے ہیں کیا یہ بات چھوٹی ہے جس وقت وہ ویڈیو بن رہی تھی پہلی بات تو یہ کہ میں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ لوگ تنتر میں لکی ڈراؤ نکلتا ہے میں جب لوگوں میں جاتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں آپ نے ہمارا مددہ نہیں اٹھایا میں کہتے ہیں یہ لکی ڈراؤ نہیں نکلا یوں کہتے ہیں کون سا لکی ڈراؤ نکلتا آپ جھوٹ بولتے ہو یہ صرف یہ دکھانا چاہتا تھا اور میں نے کچھ کوئی وہاں دیش کی سانسد کی سرکشہ جس میں میں خود بھی بیٹھتا ہوں اس کو میں نے خطرے میں نہیں ڈالا اور میں اس وقت لائیو اس میں کمنٹری کر رہا تھا آپ اگر سنوگے تو پنجابی میں مجھے اس بات کا بلکل نہیں پتا چلا کہ کسی نے مجھے یہ کہا میں نے سمیتی کو بھی کہا کتنے دن ہو گئے ویڈیو بنے ہوئے اب تو آپ وہاں پہ کوئی سائن لگا دو نو ویڈیو گرافی ہیر وہی گیٹ ہے جو پورا دن میڈیا دکھاتا ہے اب ایسی کونسی سورنگ خود کے میں چلا گیا کہ چار مہینے کے لیے پھر انہوں نے ایکسٹینشن لے لی کیا دیکھ رہے ہیں وہ اگر ان کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ گلت کر دیا میں نے لکھتی مافی دیوانگ مانگی تھی آج آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں میں نے کوئی گلت نہیں کیا آپ کی مافی کی لکھی ہوئی چٹھی سہی تھی یا آج جو آپ بول رہے ہیں وہ سہی تھی میں میڈم سپیکر کے کمرے میں گیا میں نے کہا جی میں ایک ایسی ویڈیو کہتے آپ نے یہ گلت کیا ہے آپ اس کے لیے آپ کو مافی مانگنے میں نے کہا جی میں پہلی بار جیت کیا ہوں سارے قانون جلوری نہیں ہے کہ مجھے سارے قانون پتا ہوں اگر ایسا کچھ گلت ہو گیا میں لکھتی مافی مانگی لیکن میڈم سپیکر نے منڈے کو نو میمبر کی کمیٹی بنا دی اس کا مطلب میری مافی کو سپت نہیں کیا گیا تو پھر میں اس کا اس کا ریزن بھی دوں گا اپنے جواب میں کہ دو ہیار پانچ میں بیجیندر پال سنگھ سوچے اپنی سہولت کے لکھ کے دے دیا اب آپ بات سے پلٹ رہے ہیں اگر آپ نے ایک بار مافی مانگ دی ہے امانداری آپ کی اس بات میں ہوتی ہے آپ کان پکڑتے کہتے ہیں میں نے مافی مانگ لی اس چیز کے لیے دیوانگ جی اس پر سوال مت پوچھے تب میں مانتا کہ آپ واقعی میں شرمندہ ہے اپنے کام پر آپ کو معلوم نہیں تھا آپ نے مافی مانگ نہیں نہیں آپ اپنا بچاب کرنے لگاتا اور آپ پھر بچاب کریں گے بولیے دیکھئے میں نے جب مافی مانگی اس مافی کو نہیں مانا گیا اگر آپ مجھے میری مافی کو نہیں مانتے تو میں جواب تو دیں گا مجھے مجھے اپنا پکش رکھنے کا موقع ملیا میں نے رکھا تیرہ دسمبر دو ہزار ایک وہاں تیرہ لوگ مارے گئے تھے سپیکر نے اس کا ذکر کیا پر میں ایک دوسرے مدے پر آتا ہوں جب یہ معاملہ اچھلا تو آپ کی سیٹ ہے چار سو پچانگوے چار سو چھانگوے میں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں آنپی کی سیٹ پر لوگ سبھا میں انہوں نے کہا کہ ان کو یہاں سے ہٹائیے یہ یہاں پر آتے ہیں شراب پی کر آتے ہیں سپیکر کو انہوں نے چٹھی لکھی آپ ان کا بیان سنیے انہوں نے کہا کہ ان کو ہٹائیے یہ بات صحیح ہے کی نہیں انہوں نے اچھی چٹھی لکھی کی نہیں لکھی چٹھی لکھنے سے کیا آپ پیکر اگر لوگ سبھا میں جاتے ہیں تو اسے اچھا پستیفہ دے دیجئے جو میں آپ کو پہلے بول رہا ہوں آپ مجھے ایسے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں جاتا ہوں میں تو کہتا ہوں الکو میٹر لگاؤ پارلیمنٹ میں سبھی جو تریفک پولیس والے جو سانس پھونک مرباتے ہیں وہ الکو میٹر گیٹ پہ لگاؤ آپ وہی سانسد ہیں جو میرے ساتھ سوا دو سال سے بیٹھتے تھے پہلے تو کبھی شکیت نہیں تھی اب کیونکہ وہ سسپینڈڈ ہیں سپیکر صاحب کو میں نے یہ کہا ہے کہ میرے دیویجن نمبر 495 ہے اور دیویجن نمبر 496 جو وہ بھگوانت مانے نے لکھا بھی نہیں ان کا نام بھی نہیں لکھا میں نے کہا ادھر سے میرے کو بہت گندی شراب کی سمیل آتی ہے اور میں سکسی نائن ایر اول سکھ ہوں میں تو صبح پاتھ پوجہ سر کے آتا ہوں اور صبح صبح دارو کی گندی سمیل کی بہتھار میری طرح پڑھتی ہے تو میرے کو کئی بار لگتا ہے کہ میرے کو وہ الٹی ہو جائے گی اب شراب کوئی پی کر رہے ایک سانسر شراب ہی کر رہے اور الٹیاں دوسرا سانسر کر رہے اتنی جارہ تو دینیا شاہ سنگھ کہہ رہے ہیں ان کو فسائے جا رہا ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہیں جو ان کو فسانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی سے ہٹیں تو آپ کا راستہ اور صاف ہو پہلی بات تو یہ میں ساڑھے سترہ سال کی عمر میں بھگوانت مان بن گیا تھا لوگوں نے مجھے اتنا پیار دے دیا تھا اس سے بڑا میں کبھی نہیں بن سکتا عام آدمی پارٹی میں ہم ایم پی ایم ایل ای سی ایم پی ایم بننے نہیں آئے ہم تو اچھا بھلا اپنا کریئر چل رہا تھا ہمیں کیا جلور تھی لیکن جو دیش میں راجنیتی کے حالات ہوئے اس میں سے عام آدمی پارٹی نکلی ہے زیرو پرسنٹ ٹولرنس ہے اگر آج تک میں بتاؤں تو بتیس ہمارے ابھی تک ٹکٹے ناؤنس ہوئی ہیں ان میں سے چپڑاسی کا بیٹا بھی ہے نکلتا آپ جھوٹ بولتے ہو یہ صرف یہ دکھانا چاہتا تھا اور میں نے کچھ کوئی وہاں دیش کی سنسد کی سرکشہ جس میں میں خود بھی بیٹھتا ہوں اس کو میں نے خطرے میں نہیں ڈالا اور میں اس وقت لائیو اس میں کمنٹری کر رہا تھا آپ اگر سنوگے تو پنجابی میں مجھے اس بات کا بالکل نہیں پتا چلا کہ کسی نے مجھے یہ کہا میں نے سمیتی کو بھی کہا کتنے دن ہوگئے ویڈیو بنے ہوئے اب تو آپ وہاں پہ کوئی سائن لگا دو وہی گیٹ ہے جو پورا دن میڈیا دکھاتا ہے اب ایسی کونسی سورنگ کھوڑ کے میں چلا گیا کہ چار مہینے کے لیے پھر انہوں نے ایکسٹینشن لے لی کیا دیکھ رہے ہیں وہ اگر ان کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ گلت کر یہ سب ویڈیو آپ نے پوز بھی کر دیا بھگونپان میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو ان سب چیزوں کے لیے شرم آنی چاہیے آپ کو معافی مانگنی چاہیے جا کر اس گھاڑ سے کہ میں نے اس دن چھوٹ بولا تھا تم سے میں سانسد والی اینٹ میں مت رہیے بلکل ایسا کوئی ہنکار ہماری پارٹی میں نہیں ہے آپ نے اس کو بولا کہ میں ویڈیو نہیں لے رہا ہوں آپ کو بولا کہ آپ ویڈیو تو نہیں لے رہے ہیں جس وقت وہ ویڈیو بن رہی تھی پہلی بات تو یہ لوگوں میں جاتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں آپ نے ہمارا مددہ نیٹھایا میں کہتے ہیں لڑکی دور ہی نکلا جو کہتے ہیں کونسا لڑکی دور ان میں ایک ساتائی سال کی لڑکی ہے ان میں ایک ٹیکسی ڈرائیور بھی ہے ان میں شوشل ایکٹیویسٹ ہیں ان لوگوں میں ایک برگیڈیر ہے جو ایک پری اکیڈیمی چلاتا ہے تو یہ کہنا کہ پکتے یہاں پکتے ہیں بیلکل بے بنیاد بات ہے اور جب ایسا کچھ ویڈیو سامنے کچھ سنگھ آیا تو ایمیجیٹلی آم آدمی پارٹی نے سچا سنگھ چھوٹے پور کو ترانت پر بھاو سے ان کو کنویندر شپ سے ہٹا کر جانت سمتی بنائی آپ سوال کا جواب نہیں دیتے رٹا رٹایا بھاشن ہیں وہ آپ سناتے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ اس ویڈیو میں شامل تھے جو ان کا سنگھ ہوا کیا اس میں آپ کا ہاتھ تھا جیسے آروپ ہیں آپ اس پر سیدھا جواب نہیں دینا چاہتے میں کمپین کمیٹی کا چیرمن ہوں میرا کام ہے لوگوں میں جا کے آم آدمی پارٹی کی نیتیوں کا پرچار کرنا میں وہ کرتا ہوں میرا کام کسی کو نیچہ دکھانا جب کسی کو فسانہ نہیں ہے میرا کام ہے آم آدمی پارٹی کو عام لوگوں کے مدوں کو اوپر اٹھانا سپنگ آپ نے نہیں ریکارڈ کروایا میرا میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بلکل لوگوں سے جڑی پارٹی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بلکل سامان جیسی پارٹی ہے نہیں ہے آپ بھی بڑی پارٹیوں کی طرح ہو گئے ہیں آپ کے اندر بھی اینٹ آ گئی ہے آپ کے اندر بھی چھوٹوں کو دھمکانے کی عادت آ گئی ہے آپ ویڈیو لے رہے ہیں پارلیمنٹ کا جو سیکیورٹی والا ہے وہ کہہ رہا ہے ویڈیو مت لیجئے آپ اس کو کہہ رہے ہیں میں ویڈیو نہیں لے رہا ہوں